نمازکار دوستو آج ہم آپ کے لئے ایک فریڈم فائٹر جگدیس پرشاد وچ کی کہانی لے کر آئے ہیں جنہوں نے شریر بھگولیاں کھانے کے بعد بھی ترنگا فیرہ کر ہی دم لیا انیس سو بیلیس کے بعد آجادی کا سنگرام گتی لے رہا تھا بچے بھوڑے اور جوان سبھی کے من میں آجادی کا جوار اٹھ رہا تھا اتر پردیس میں سہارنپور کے گاؤں خوجری اکبرپور کے سترہ ورشے جگدیس پر ساتھ وچ بھی ایسے ہی کرانتی کاری تھے کالیج مادین کے دوران انہوں نے اسوہ تنترہ کا بھگول بجایا تیرہ آگست کی رات کو ہسٹل میں سبھی ساتھیوں کے ساتھ یہ تائے ہوا کی چودہ آگست کو ہر قیمت پر انقلاب کے ناروں کے ساتھ ترنگا فیرائیں گے چودہ آگست آل صبح کچھ ہاتروں کے ساتھ حریدوار کی سڑکوں پر نکل پڑے پولیس کی موجودگی کے باوجود انہوں نے سبحاز گھاٹ پر جھنڈہ فیرائیا تو انگریج پولیس کی ایک گھولی ان کے باجو کو چیرتی ہوئی نکل گئی وچ نے اپنی دھوتی فاڑ کر گھاؤں پر باندھی اور دوسرا ترنگا لے کر دھوڑے جسے ڈاگ گھر پر فیرائ دیا یہاں پھر پولیس نے گھولی چلائی جو ان کے پیر میں لگی لیکن ان کی ہمت نہیں ٹوٹی انہوں نے پیر کے گھاؤ پر بھی پٹی باندھی اور تیسرا جھنڈہ ایک پائپ کے سہارے چڑھ کر ریلوے سٹیشن پر فیرا دیا نیچے اتر ہی رہے تھے تب ہی پولیس عدیکاری نے ان کے سینے میں گولی مار دی ایسا کہا جاتا ہے کہ اسپطال میں جب انہیں ہوش آیا تو ان سے مافی مانگنے کو کہا گیا پر آسان یہ پیڑا کے باوجود انہوں نے مافی مانگنے سے انکار کر دیا اور اس کے بعد کتھت روپ سے جہر کا انجیکشن دے کر ان کی جان لے لی گئی دوستو ایسے ہی فریڈم فائٹرز کی کہانی ہم اپنے چینل کے مادیم سے آپ کے پاس لے کر آتے رہیں گے اگر آپ ہمارے چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب جرور کر لیں اور ان شہیدوں کی کہانیوں کو اپنے دوستوں کے ساتھ سمبندیوں کے ساتھ جرور شیئر کریں تاکہ انہیں بھی پتا چل سکے کہ کس طریقے قربانیاں دی گئی ہے اس آجادی کو حاصل کرنے کے لیے جائے ہند جائے بھارت